نصیب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ ویل سنا تو آپ نے بھی بہت ہوگا لیکن اس کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے یہ آج ہم آپ کو بہت اچھے سے سمجھائیں گے اس لئے اس سب سے آخری کلپ کو دیکھے بغیر کہیں مت جانا اس ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے چینل پلینٹ ارث انڈیا کو سبسکرائب کر وہ بگل والی گھنٹی کو ضرور دبا دیں یقین مانے بہت مزہ آئے گا اگر آپ کبھی جم میں گئے ہو تو آپ نے وہاں اچھے ورکاؤٹ کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا اور کچھ ہوتیا ٹائپس کے لوگوں کو بھی ابھی ایک نظر ذرا اس لڑکی پر ڈالیے یہ آج جم میں کچھ انوخہ کرنے کی چاہ میں ورکاؤٹ کرنے آئی تھی اور بندر کے جیسے ایسے لٹک بیٹھی یہاں تک تو سب ٹھیک ہی تھا میرے دوست لیکن اصل سمسیاں تب کھڑی ہوئی جب یہ ایسے فسی رہ گئی ہاتھ چھوڑے تو نیچے گری اور لٹکی زیادہ دیر رہ نہ سکتی ایسے میں بیچاری جیسے تیسے یہاں سے نکل کر اپنے دات تڑوانے سے بال بال بچی بچے اکثر کچھ نہ کچھ کانڈ کرتے ہی رہتے ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لیکن چین کے ویڈنگ ایونٹ میں اس بچے کے کارنامے کو دیکھ کر اس کے ماں باپ تو کیا آجو بازو کھڑے دوسرے بچوں کے ماں باپ بھی چونک اٹھے جب ان کو پتا چلا کہ اس بچے نے اپنا سر ایک پلاسٹک کے پائپ میں دے مارا اور تو اور اپنے سر کو ایسے فسا لیا کہ بس پوچھو ہی مت ایسی کنڈیشن میں ایک سپیشل ٹیم کو یہاں بلانا پڑا جو ایسے ہی کاموں میں ٹرینڈ ہوتی ہے ان لوگوں نے بہت ہی باریکی سے کام کرتے ہوئے اس پائپ کو کٹا اور تب جا کر اس بچے کی سانس میں سانس آئی دارو پینے کے بعد ہمارے دیسی بھائیوں کے کار ناموں کی ویڈیوز تو آپ نے بہت دیکھ لی لیکن اس چچا کے ساتھ دارو پینے کے بعد جو ہوا وہ چمتکار ہی تھا میرے دوست دو گھونٹ مارنے کے بعد جب یہ چچا واپس گھر کو لوٹنے کی سوچ رہے تھے تب ان کو نہیں معلوم یہ گھر بعد میں بلکہ گٹر کے نالے میں پہلے جائیں گے غلطی سے ان کا پیر سلپ ہو گیا اور یہ مہارات جا گرے اس نالے میں یہ تو بھلا ہو یہاں کھڑے لوگوں کا جو یہ چچا کو صحیح وقت پر ہاتھ پکڑ کر یہاں سے باہر نکال لیے نہیں تو یہ پیگ ان کی زندگی کے آخری پیگ ہی ثابت ہوتے اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو قسمت کا راجہ تو اس مہانو بھاو کا ویڈیو سب سے اوپر آئے گا ارے بھائی مزاک نہیں کریں سچ کہہ رہے ہیں اس پورے سنسار میں صرف یہ ایک مہتر ایسا پرانی ہے جو ساکشات یمراج کے اوپر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلا کر سکتا ہے ویڈیو آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کیسی یہ انسان بینہ ڈر کے اس کے اوپر ایسے جھولے کھا رہا ہے جیسے میلے سے گھومنے نکلاو خیر ویڈیو میں آگے کیا ہوا ہوا ہم دکھا نہیں سکتے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے نا دوستوں بات اگر لڑکیوں کو بائک کی اسکوٹی سکھانے کیا جائے تو خود اس کے ساتھ ساتھ بائک سکھانے والوں کو بھی ہیلمٹ اور پہن لینا چاہیے تو آئی بات بھیجے میں اگر آپ جم گئے ہیں تو وہاں اپنے وہ رسی دیکھی ہوگی جس پہ آپ اوپر نیچے کلائمبنگ کرتے ہوئے کافی ایکسسائز ورک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ لڑکی جسے ابھی آپ دیکھیں گے نا یہ خود کو تیس مارکہ سمجھ کر اس پر لٹکنا شروع کر دیتی ہے اور رسی کے ایک دم اوپر جا کر ایک جگہ لٹکنے کی کوشش کے داران اس رسی کا ہکی نکل جاتا ہے اب بیچاری ہاتھ چھوڑے تو اوپر سے نیچے گرے اور زیادہ دیر لٹکی بھی کیسے رہے خیر یہ بھی ان چند لوگوں میں سے تھی جو قسمت لکھوا کر لائی تھی نہیں تو آج کانڈ ہوئی گیا تھا لگ بگ یہ جم میں کی جانے والی وہ ورک آؤٹ ہے جو ڈائریکٹ آپ کے چیسٹ مسلز کو ہٹ کرتی ہے لیکن دھیان رہے کہ اوورویٹ اٹھانے کے ٹائم پر آپ اپنے پیچھے کوئی پارٹنر ضرور رکھیں نہیں تو جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ لڑکی اوورویٹ اٹھا تو لیتی ہے لیکن واپس اس سے اس کو رکھا نہیں گیا بس پھر کیا سارا کا سارا وزن اس کے اوپر آگیرا رہا سہا پاس کھڑا لڑکا بھی ائر فون کان میں ڈالے کھڑا تھا ایسے میں اسے کیسے سنائی دیتا پھر اس نے کچھ سامان کو پھینک کر اس لڑکے کو وزن اٹھانے کو کہا تب جا کر یہ آفت اس کے اوپر سے ہٹ پائی تو کیا سمجھے آپ لوگ فلموں میں جے ویرو کی دوستی کے بعد انٹرنیٹ پر اب ان دوستوں کی چرچہ ہو رہی ہے اور وہ کیوں یہ آپ اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ دونوں دوست کہیں جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے آ رہا ایک ٹریکٹر میس بیلنس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان میں سے ہی ایک دوست نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اپنے دوست کو فٹاک سے سائیڈ میں کھینچ لیا اس سے پہلے کی اس گرتیوی ٹرولی کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو ایسے ایکٹ کو دیکھ کر کون نہیں چاہے گا کہ دوست ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو آئینہ ایک بہت خطرناک اور خوخار جیو ہوتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیا ہو اگر اس کی چپیٹ میں کوئی آدمی آ جائے یہ جو تاؤجیز رستے سے جا رہے ہیں نا ان پر آج اسی جانور کا اٹیک ہونے والا ہے مگر ان کو یہ کہاں معلوم تھا یہ سڑک پر چل رہے تھے کہ اچانک ہائینہ نے ان پر حملہ گر دیا اتنا خطرناک جیو کو دیکھ کر ایک بار کو چچا کے بھی پھٹ کے آتھ میں آگئی ہوگی لیکن چچا کا نصیب بہت اچھا تھا آج جو آجو آجو کھڑے لوگوں نے اس ہائینہ کو لاتھی ڈنڈوں سے وڈڑا راگر بھگا دیا نہیں تو یہ ہائینہ آج ان چچا کو ساتھ لے کر لوگوں کی اور لوٹتا ہمارے انڈیا میں ایسی بہت سی جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں جب لوگ بند ریلوے کروسنگ کی جگہ بھی بہت لاپروائی برتتے نظر آتے ہیں اب ایسے میں کبھی نہ کبھی کسی کے ساتھ تو کانڈ ہو نہیں ہے تو آج اس انکل کے ساتھ نصیب کا ایک کھیلا کھیلا جانے والا تھا یہ جب فاتک بند ہونے کے بعد بھی یہاں سے ادھر کی اور جانے والے تھے کہ اچانک ایک اور سے ٹرین آگئی اور ہڑ بڑی میں ان کی بائک کا ٹائر پٹری میں فسا رہ گیا بس ہو گیا کانڈ یہ بائک یہیں فسی رہ گئی اور ٹرین اس بائک کو اپنے ساتھ ہی لے گئی خیر بائک تو دوسری آ جائے گی انکل کہاں سے دوسری آتے ہیں ہے کے نہیں فرینڈز بھائی قسمت اصل میں کیا ہوتی ہے اس کا اصلی مطلب یہ چچا آپ کو سمجھا دیں گے پاکستان کی سڑکوں پر اڑن کھٹولے پر اڑتا ہے چچا اس کو دیکھ کر تو مزہ آ گیا پیچھے بیٹھی بیگم اور آگے بیٹھے چچا اور نیچے بائک ان تینوں کے کامبینیشن سے جو ویڈیو نکل کر آیا کیا ہی بولیں اس پر جس عمر میں ہڈیوں پر تیل مالش ہوتی ہے اس عمر میں یہ چچا ہڈی توڑوانے کی کوشش کیے جا رہے ہیں خیر آج تو ان کا نصیب ان کا ساتھ دے گیا لیکن تب کیا ہوگا جب قسمت ان کے حصے میں نہیں ہوگی اگر آپ کے گھر کے آس پاس بھی پیڑ پاؤدھے یا ہریالی زیادہ رہتی ہے تو ایسے میں سامپوں کا خاص دھیان رکھیں کیونکہ تھنڈی جگہوں میں زیادہ چھپ کر رہنا ہی پسند کرتے ہیں بیل اس سے پہلے تو آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے اچانک سامپ اس بچی کے پیروں میں آ گیا اور تو اور یہ بچی کو کاٹنی کوشش بھی کرتا ہے مگر وہ گڑیا دوڑے جا رہی تھی اس لیے اس سامپ نے اپنا ارادہ بدل دیا نہیں تو آج یہاں کانڈ ہو سکتا تھا تو آج کی اس ویڈیو پر لائک کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں دس ہزار لائکس کا اگر یہ ٹارگیٹ پورا ہو گیا تو نیکسٹ پارٹ فٹاک سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا